اٹھائیں کلم کاغذ اور لکھیں نفس کی دنیاوں کے اوپر چودہ سو سال ہمارے علماء نے کام کی ہم سائیکالوجی اور سائیکیٹرسٹ کو مانتے ہیں کوئی سائنس کے منکر تھوڑی ہے مشاہدے کے منکر تھوڑی انہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عافظ سلم نے آکے ٹھوٹے وہوں بھی تو اٹھایا تھا وہ الفاظ ہے نا اللہ لا يخذیک اللہ وابدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد آئے نا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان تھے کائنات کا امام دے گئے پریشان بچارے بیوی بھی ہو تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ انہیں کہا ہرگز نہیں اللہ لا يخذیک اللہ وابدہ اللہ آپ کو کبھی رسوانی کرے گا میرے حبیر کیونکہ اس کے اندر کیا ہے آپ لوگوں کا وزن اٹھاتے ہیں اپنے سروں پہ ہیں آپ لوگوں کو جڑواتے ہیں سلا کراتے ہیں کمزور کے حق میں مقدمہ لڑتے ہیں آپ جیسے آدمی کو کیسے اللہ رسوہ کرتا آپ کے بھی الفاظ یہی تھے گھبرانا نہیں ہے یہ میرے حبیب اور بیوی جب یہ جملے کہتی ہے نا خامد گھبرانا نہیں ہے دنیا بھی چھن گئی تو کیا ہوا ہم دو جھوپڑے سے بھی آئے تھے اور محل تک گئے پھر اسی جھوپڑے میں چلے جائیں گے ان میں میں اپنا اللہ لے کے چلا جوں گے کیا جملے ہیں یہ نکل گئے کچھ نہ بھی ہوا تو کیا ہوا آج سب کو میں کہتا ہوں کیا ہوا اگر نہیں بھی ہو سکا what's the big deal کچھ ہو بھی گیا تب بھی نہیں اپنائے گی یہ دنیا کچھ نئے بھی ہوا تب بھی نہیں اپنائے گی دنیا جب اپنے من میں اپنے ساتھ ایک شانتی اور سکون ہے then why the world matters جو کیوں چاہیے لوگوں کی appreciation جو کیوں چاہیے لوگوں کی recognition جان دے let it go خود کے ساتھ جینا سیکھ رب کے ساتھ جینا سیکھ دنیا قتموں میں آجے گی تیرے میرے بھائی میرے دوست میرے سجنوں پاکستانیوں اور جو ات سے اور اللہ سے مل جاتے ہیں دنیا پھر جو ہے ان سے پاس آتی ہے یہ سبق سیکھنے کے لئے جو پتائیں ان بلاؤں سے کیسے مو دیا آپ نے ان کو کیسے لڑے آپ ان سے تین چیزیں ہوں گی دل بھائی گا جھاک مار دیا میں نے بہت زیادہ آج بولنے دیں ہمیں آج بولنے دیں آج بوجھے نو ہولز بارڈ ٹوڈے فور دا کنٹری تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کلیجہ جو نا کلیجہ کلیجہ ہلاو ہے نمبر ایک رسٹریشن ہے مستقبل کا خوف ہوگا ماضی کا غم ہوگا میرے رب کی شان دیکھیں کیا قرآن دیا میرے رب نے اللہ کہتا ہے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مجھے خوف بھی نہیں ہوگا اور حضن یا حضن غم بھی نہیں خوف اور حضن کو ہمیشہ اللہ قرآن میں ساتھ لاتا ہے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حضن ماضی کا تھا وہ جو صفے پھاڑ دیئے گئے وہ کلم جو توڑ دیئے گئے وہ دل جو ٹوڑ گئے وہ ہاتھ اور ساتھ جو چھوڑ گئے وہ چھرے جو کھوپ دیئے وہ تیر جو انہوں نے چلا دیئے کمر جو چھلی کر دی وقت کہ اس بے رحم معاشرے نے اس معصوم کو پیچان نہیں سکیا ان خاموشیوں میں وہ دریاں نہ دیکھ سکے وہ سمندر نہ دیکھ سکے وہ دریاں اس سمندر کی پہچان نہ کر سکا وہ طفان جو سمندر کے پیٹ میں سما نہ سکا وہ آنسوں جو آنکھ تک آ نہ سکا وہ آنکھ جو رخصار تک بھان نہ سکی وہ تنہائیاں جو یہ مجمع دیکھ نہیں سکے اس کی محفل میں بیٹھاوا شیر بھی گیدڑوں کے اندر بیٹھ کے بیٹھاوا ایک شیر بھی اپنی پیچان کرانا سکاست ہیں وہ جنہیں لوگ ابھی تلاش نہ کر سکے وہ جو چاہتا تھا دو منٹ جو کہتے ہیں نا دس منٹ کا تیری باتوں کا صرف تیرے دس منٹ کا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں میرے دس منٹ بھی تیرے دس سال پر بھاری ہیں جو کہتے ہیں اس کی دس منٹ کی موٹیویشن ہے یہ لے شیخ عاطب کا جملہ میرے دس منٹ بھی تیرے دس سال پر بھاری ہیں کیونکہ ایک ان دس منٹ کے اندر وہ فلسفہ ہے جو تجھے دس سال میں نہ سکا کیونکہ تو ہمیشہ سے لوگوں میں فٹ ان تھا انہیں زندگی کنوینئنس فر کہہ رہا ہوں علی جی تو انہیں وہ کیا جو سب چاہتے تھے ریور سے ہٹ کے چلنے کے اندر جو بات ہے ابھی تو مردانگی پتا چلتی ہے ایک شیس آوار کی سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہے سب کے ساتھ چلنے میں کیا بہادری ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی سب کے ساتھ چلنے میں ہی بہادری ہوتی ہے یہ سبجیکٹیو ہے لیکن پوائنٹ یہ ہے وہ جو روک رہے تھے اور ویسے ہی کبھی کبھی انسان کو جو محسوس نہیں ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا بات ہے میں نہیں فٹ ہو رہا کہیں یہ نا فیلنگ میں نہیں فٹ ہو رہا کہیں پتہ نہیں میں ہی شیئر پاگل ہوں میں مجھے شاید حسین ہی آ رہی ہے آج کا جو رب سے دور تھا مگر ہمت نہیں تھی اچھ اپنا نے کیا کپنا نہیں چھوٹی کاسمیٹک لائف سے بھاگ ہمت نہیں تھی ہمت نہیں تھی یہ سب چھوڑنے کی وہ الفاظ جو کبھی زبان پر آنا سکے وہ الفاظ جو کلام نہ بن سکے وہ کلام جو کتاب اور خطاب نہ بن سکا وہ کتاب جو تحریر نہ ہو سکی کبھی اور لوگ اپنے کلیجوں میں رکھے چلے گئے دنیا سے اپنا درد وہ اولادیں جو باپ کا قدر نہ سمجھ سکے وہ یار جو یار کے خودے ہوئے اس یاری کا وزن نہ سمجھ سکے وہ دوست جو سمجھ نہ سکے وہ جو سمجھ نہ سکے یہ دنیا سے سمجھ نہ سکے کہ رہتا تم میں تھا رہتے تم میں تھے مگر تم میں نہیں تھے میں ان سے کہتا ہوں ان دردوں تک لے گا مارتے ہوئے رحم نہیں آیا اگلوں گا رحم نہیں آیا اگلے کو رحم نہیں آیا اگلے کو جو فتوے لگا گئے ان سب سپرانے نہیں ہیں کچھ نہیں ہوتا یہ تو یہ تو وراست ہے بادشاہوں کی یہ سب باتیں تو وراست ہے بادشاہوں کی یہ تو شیروں کی شان ہے کہ ان کو ملتا ہے یہ گیدڑوں کی شان کے اندر یہ درد تھوڑی آتا ہے یہ تو شیروں کو ملتا ہے یہ گم کیونکہ اس نے اپنی تیریڈری مارک کرنی ہوتی ہے اپرانہ نہیں ہے آر بھی گیا تو کیا ہوگا کیا ہو جائے گا نہیں لگی اگر نہیں لگے آج ہمارے درس کو بھی نئی لوگ لیں گے تو کیا ہوا سولہ سال تو نہیں مشہور تھا میں سولہ سال کہاں تھی قوم نہیں I wasn't even discovered چلا بھی جائے گا تو کیا رہا یہ صحیح ہونا چاہی تو یہاں مستقبل کا خوف ہے جس سے بے چینی ہے اور پڑا ہٹ ہے یا ماضی کا غم ہے جو بھولا نہیں سکے یا ایک گس اور فرسٹریشن ہے تیسری جو نکالنا سکے تین چیزیں ہوں گی یا دل بھائی یا غم ہوگا ماضی کا بار بار تنگ کرتا ہوگا یا خوف ہوگا مستقبل کا جو قدم روکتا ہوگا یا فرسٹریشن ہوگی جب ان کا سب کچھ یاد آتا ہوگا اور نکالنے کے لیے بندوق میں گولی بھرنے کے لیے کمان میں تیر رکھنے کے لیے ہاتھ میں چھوڑا اٹھانے کے لیے بڑے بڑے ریزن نہیں چاہیے ہوتے ہیں اتنا بھی بہت تھا جو انہوں نے کیا یا جو کر گئے واقعی ساتھ مگر ایک امام ایک لیڈرشپ کھولڈ گر کے بیٹھی کھولڈ کہتے ہیں نا ہمارے لوگوں کو ہمارے لوگوں کو میند کر رہے ہوں گے قوم کے بچے اس ٹائم پر قوم کے لوگ میند کر رہا ہوگا بھی اور ایمنی آ رہا ہوگا اگلے کا روز اٹھ کے جا رہا ہوگا اور وہ کانٹوں کا اتنا بڑا کانٹوں کا اتنا بڑا پورا میٹرس بچھاتے ہوں گے تیرے آگئے پھر وہ زخمی ہو کے جائے گا پھر وہاں جائے گا وہاں لیدہ زلیل ہو رہا ہوگا وہ بھی نہیں پیچان سکے ہوں گا پھر واپس آئے گا اگر سر جھکا با ہوگا ان کی ظلموں سے تو گھر والوں کا لیدہ ہوگا دوستوں میں جائے گا تو ایسی فنکاریاں چل رہی ہوں گے تن تنہا بھرانا نہیں ہے کسی رسطہ اگر اوپر آنے پھر